انام اکبر کا گناہ کیا ہے؟ انام اکبر نے ایڈویٹائزنگ کی ہے؟ انام اکبر صاحب والے معاملے میں تو آپ کیس کو آگے لے ہیں کہیں کہ یہ یہاں پہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے میڈیا انڈسٹری کی جڑ ہے وہ انام اکبر ہے تو جڑ کے اندر جو تضاب ڈالا جا رہا ہے اس کے امپیکٹ آپ نے دیکھ لیا پوری میڈیا انڈسٹری پہ آئے اور مزید آئیں گے اگر اس جڑ کو اسی طرح تضاب سے نقصان پچھایا گیا لیکن یہ آخر انام اکبر صاحب ہیں کون؟ اگر آپ صحافی نہیں ہیں تو شاید اس سے پہلے آپ نے ان کا نام بھی نہ سنا ہو اور اگر آپ صحافی ہیں تو شاید سنا ہو لیکن اگر آپ نیوز میڈیا میں کسی ایڈمنسٹریٹیو کپیسٹی میں کام کر رہے ہیں فلخصوص شعبہ مارکٹنگ میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انام اکبر صاحب کا انفلونس بعض میڈیا ارگنائزیشنز میں ان کے مالکان سے بھی زیادہ تھا جاننے کے لیے ملاحظہ کیجئے بابر خان اور عبداللہ نیازی کی پروفٹ میکزین کے لیے یہ سٹوری انام اکبر صاحب مالک ہے مائیڈس میڈیا کے جو پاکستانی پرنٹ میڈیا کی سب سے بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی اور پاکستانی براڈکاسٹ میڈیا کی سب سے بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں سے ایک تھی مائیڈس میڈیا اتنی بڑی کیسے ہوئی اس کے پیچھے تین وجوہات تھی ایک انام اکبر صاحب کا میڈیا کے بارے میں میسیف نو ہاؤ ہونا ہر ایک جز کی ورکنگ کے بارے میں مکمل طور پر انفرمیشن ہونا دوسرا ان کی یہ صلاحیت کہ کسی بھی کارپوریشن حکومت اور حتیٰ کے اپوزیشن کو کنونس کرنا کہ انہیں ایڈورٹائزنگ کی ضرورت کیوں ہے اور یہ کہ انہیں مائیڈس ایڈورٹائزنگ ہی کی کیوں ضرورت ہے اور تیسرا مبینہ طور پر خوب دھیر ساری رشوت اب اس طرح کے الزامات تقریباً ہر ایڈ ایجنسی پہ لگتے ہیں لیکن انام اکبر صاحب کا کیس اتنا ڈیفرنٹ کیوں ہے یہ جاننے کے لیے پہلے سمجھنا ہوگا کہ ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کام کیسے کرتی ہے بنیادی طور پر ایڈ ایجنسی دو طریقوں سے پیسے کماتی ہے پہلا اشتہار بنانا اور دوسرا اشتہار لگوانا پہلے مرحلے میں وہ کسی بھی بنائے ہوئے اشتہار کے عوض وہ پہلے سے تیش شدہ رقم وصول کرتی ہے دوسرے مرحلے میں وہ اپنے بنائے ہوئے اشتہار کی اشات کی لاغت میں ایک حصہ لیتی ہے یہ حصہ پرائیوٹ سیکٹر میں تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن حکومت پاکستان کے کیس میں یہ حصہ پندرہ فیصد ہے اس کی سادہ مثال ہے کہ اگر کوئی اخبار ایک لاکھ روپے کا اشتہار لگائے گا تو پچاسی ہزار روپے جائیں گے اخبار کو اور پندرہ ہزار روپے جائیں گے ایڈوٹائزنگ ایجنسی کو انعام اکبر اور مائیڈس میڈیا کی کتھا اسی ففٹین پرسنٹ کے آگے پیچھے گھومتی ہے پاکستان میں کسی بھی کلائنٹ سے پیسے نکلوانا بالخصوص اگر کلائنٹ حکومت ہو پی آئی ڈی ہو یا ڈی جی پی آرز یعنی وفاقی وہ صوبائی حکومتوں کے وہ محکمے جو اشتہارات بنواتے اور لگواتے بھی تھے انعام اکبر صاحب اس کے ہر ایک حصے ہر پرزے اور ہر پیئے کو گریس لگانا سیکھ گئے تھے اب اس عمل کے بعد فائلوں کو پیئے تو لگ جاتے تھے بقایاجات مل جاتے تھے اور آئندہ آنے والے اشتہارات کے وعدے بھی مل جاتے تھے لیکن اس سے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ جاتا تھا ایفیکٹیولی آپ کو 15% سے بہت کم کٹ ملتا تھا آخر انعام اکبر صاحب نے اس چھوٹے سے کٹ سے اتنی بڑی ایڈ ایجنسی کیسے کھڑی کر لی فرض کیجئے کہ آپ کسی اخبار کے مارکٹنگ مینجر ہیں اور فرض کیجئے کہ سال 2008 ہے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نئی نئی آئی ہے جس کے مائیڈس میڈیا سے بہت اچھے تعلقات ہیں فرض کیجئے کہ آپ کو رات کو اخبار کی چھپائی سے پہلے مائیڈس میڈیا کے کسی اگزیکٹیو کا فون آتا ہے اور آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اپنے اخبار کے فرنٹ پیج پر ایک اشتہار چاپ دیں فرض کیجئے کہ آپ کے اخبار کے فرنٹ پیج کے اشتہار کی لاغت تین لاکھ روپے ہے اور مائیڈس میڈیا کا اگزیکٹیو آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ اشتہار ایک لاکھ روپے میں لگا دیں یعنی کسی بھی اندرونی صفحے کے بلیک اینڈ وائٹ اشتہار کی قیمت اب مسئلہ یہ تھا کہ مائیڈس میڈیا کے پاس نہ صرف ٹی وی چینلز، اخبارات اور ریڈیو سٹیشنز کے بقایاجات دینے کے پیسے تھے بلکہ ان کے پاس مستقبل میں آنے والے اشتہارات لگوانے کے اختیارات بھی تھے اور کوئی بھی مارکٹنگ مینجر مائیڈس میڈیا کی بیڈ بکس میں نہیں آنا چاہتا تھا اسی لیے ان کی یہ ڈیمانڈز ایکسپٹ کی جانے لگیں یعنی ہماری اس مثال میں جو کہ اتنی فرضی بھی نہیں مائیڈس میڈیا کا کٹ 15% کی بجائے 66% بن گیا ٹی وی میں مسئلہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے کیونکہ برقس پرنٹ میڈیا کے ٹیلیویجن ایڈ ریٹس تھوڑے بہت فلوٹ ہوتے ہیں ہاں ایک آسطن فکس ریٹ پر منٹ تو وہ چارج کرتے ہیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایڈ خرید کون رہا ہے اور کتنے ایڈز ہیں تاکہ کوئی بلک ڈیل ہو سکے یہاں پہ مائیڈس میڈیا پہ الزام ہے کہ انہوں نے بہت سے ٹیلیویجن ایڈ منٹس حکومت کو مہنگے داموں بیچے مثال کے طور پہ اسلام آباد کے ایک مقامی چینل کے ایڈ منٹس انہوں نے مارکٹ لیڈر جیو کے دگنے یا تین گناہ دام پر بیچے تیسرا مسئلہ پاکستان مسلم لی کاف کی پنجاب کی حکومت کے دوران ڈی جی پی آر عبد المجید شاہد کے آڈٹ کا تھا جس کے تحت 63 کروڑ روپے کی جالی انوائسز ڈسکاور ہوئیں اور ان انوائسز کا تعلق مائیڈس میڈیا کے ساتھ تھا دوہزار پندرہ میں ناب کیس کے سلسلے میں انام اکبر صاحب کا نام ای سی ایل پر ڈال دیا کیا ایک زمانہ تھا جب مائیڈس میڈیا ٹو بگ ٹو فیل کی کیٹیگری میں آتا تھا All Pakistan Newspapers Association اور Pakistan Broadcasters Association دوسری ایڈ ایجنسیز کو تو واجبات کی ادائیگی کی تاخیر کی پینلٹی لگاتا تھا لیکن مائیڈس میڈیا کو کچھ نہیں کہتا تھا البتہ اب ناب کیسز کی وجہ سے واجبات کی ادائیگی میں اس قدر تاخیر ہو گئی تھی کہ ان دونوں ایجنسیز کو مائیڈس میڈیا کو بلیک لسٹ کرنا پڑا اور اسی عمل کے ساتھ پاکستانی پرنٹ اور Broadcast Industry کے عربوں روپے ڈوب گئے مائیڈس میڈیا پر چارٹ شیٹ ان تین چیزوں سے بھی زیادہ ہے لیکن بنیادی طور پر انہی تین چیزوں پر مشتمل ہے مائیڈس میڈیا ان تینوں چیزوں پر اپنا دفاع پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے پرنٹ میڈیا کے کیس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت نے فرنٹ پیج کے اشتہار کے پیسے دیئے تو فرنٹ پیج کا اشتہار لگا اب ان پیسوں کی تقسیم مائیڈس میڈیا اور اخبارات کے درمیان کیسے ہوئی اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں اور اگر باقی انڈسٹریز جیسے ائرلائنز، ہوتیلز، سریعہ، بجری، سمنٹ بیچنے والے آپس میں بلک ڈیل کر سکتے ہیں تو صرف ایڈورٹائزگ ایجنسیز کے لیے امتیازی رویہ کیوں رکھا گیا حکومت کو صرف یہ فکر ہونی چاہیے کہ انہیں شاٹ چینج تو نہیں کیا گیا جو کہ اس کیس میں نہیں کیا گیا مہنگے ٹی وی آڈز بیچنے کے کیس میں مائیڈس اپنے دفاع میں یہ کہتی ہے کہ وہ ایک بزنس ہے اور زیادہ نفع کمانا ان کا کام ہے اور اگر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو انہی چینلز پر آڈز سستے مل رہے تھے تو انہیں کسی اور آڈ ایجنسی سے خرید لینے چاہیے تھے یہ مسئلہ مائیڈس کا تو نہیں ہے یہ مسئلہ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیشن کا ہے اور انہیں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھرنی چاہیے نہ کہ کسی پرائیویٹ ادارے کو منافع خوری سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اب تیسرا مسئلہ یعنی کہ فیک انوائیس کا یہ سب سے بڑا کیس ہے مائیڈس کے خلاف اب دیکھنا یہ ہے کہ مائیڈس کے وقلاء اس کیس میں اپنا دفاع کیسے کرتے ہیں لیکن یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ فیک انوائیس پی آؤٹ نہیں ہوئی یعنی کہ حکومت پنجاب کا اصل میں کوئی نقصان نہیں ہوا یہ صرف سبسیکونٹ آڈٹ رپورٹ میں آئی ہے یہ تینوں دفاع اتنے سالڈ نہیں جتنے مائیڈس پریٹینڈ کرتی ہے پرنٹ میڈیا کے کیس میں حکومت نے اخبارات کا شیر پچاسی فیصد مختص کیا ہوا ہے ہاں الزام لگ سکتا ہے کہ حکومت اخبارات کو اتنے پیسے اس لیے دینا چاہتی ہے تاکہ ان کو اچھی کورج ملے لیکن یہ بھی آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ حکومت پرنٹ میڈیا اور پرنٹ صحافت کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن منتخب حکومتوں کا اختیار ہے اس قسم کے فیصلے لینا اور اس کیس میں منتخب حکومت نے ہی فیصلہ کیا ہے کہ پچاسی فیصد شیئر اخبارات کو ہی جائے گا ٹی وی کے کیس میں ہاں حکومت اشتہار کسی بھی آئڈ ایجنسی سے خرید سکتی تھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت بار بار میڈس ہی سے کیوں اور اتنے مہنگی ریٹس پر کیوں اشتہار خرید رہی ہے یہ کلیرلی سسپیشیس ایکٹیویٹی ہے اور حکومت جب مذکورہ منجی تھلے دیکھتی ہے تو اس کو کرپشن اور گٹ جوڑ کے کلیر سائنز نظر آتے ہیں انفرمیشن سرویس کے افسران کی کڑک تفتیش شاید میڈس کی لنکہ ڈھائے فیک انوائسز پر آبویسلی میڈس کا دفاع سب سے ویک ہے انوائسز کا پی آؤٹ نہ ہونا کوئی خاص دفاع نہیں ہے یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوگا میڈس کے وقلا کے لیے سرکاری اشتہارات پر اوور ریلائے کرنا ان کے حصول کے لیے بلکہ ایون پرائیوٹ سیکٹر کے اشتہارات کے حصول کے لیے کرپٹ پریکٹیسز میں انڈلج کرنا مارکٹنگ مینجر کو رشوت کے طور پر کٹ دینا یہ سب پاکستانی ایڈورٹائزنگ انڈسٹری ہی کی نہیں پاکستانی نیوز میڈیا کا ایک ڈرٹی سیکرٹ ہے اس بات سے کوئی نظریں نہیں چورا سکتا مائیڈس واحد ایڈورٹائزنگ ایجنسی نہیں ہے جو یہ سب کرتی ہے لیکن اگر ہم نے اس سارے سسٹم کو صدارنا ہے تو بڑے پلیئرز سے لے کر چھوٹے پلیئرز ہر ایک کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا اور یہ شروعات کہیں نہ کہیں سے تو ہونی ہے موسیقی